بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قربان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید پی ٹی اے کیا جو ہے موبائل صارفین کو ایک اور جھٹکے والی خبر انہوں نے دی ہے کہ دو سموں والے موبائل فونز کے دونوں آئی ایم ای آئی نمبر رجسٹر کروانا لازمی قرار دے دیا ہے اب آپ کو اس کی رجسٹریشن کے لیے اکتیس اگسہ دو ہزار انیس تک محلت دی گئی ہے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں تو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے موبائل فونز رجسٹریشن کے لیے نیا فیصلہ فرمایا ہے جس کے تحت دو سموں والے موبائل فونز کے دونوں آئی ایم ای آئی نمبر رجسٹر کروانا لازمی قرار دے دیا ہے اب یہاں پر پی ٹی اے کے مطابق ایک آئی ایم ای آئی نمبر رجسٹر ہونے اور دوسرا نہ ہونے پر موبائل فون بند کر دی جائے گا بند اس طریقے سے کر دی جائے گا کہ اس کا جو دوسری سم ہے وہ نہیں چلے گی ایک آئی ای 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 آئی نمبر جو رجسٹر ہوگا وہ چلتا رہے گا سیکنڈ جو رجسٹر نہیں ہوگا وہ سم وہاں پر کوئی بھی نہیں چلے گی اور آپ کو ایسی موبائل ڈیویسز کو 31 اگست پہلے رجسٹر کرانے کی محلت دی گئی ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ویڈیو نظر آئے گی اس میں میں نے آپ کو دوسرے آئی ای 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 نمبر کو بلکل مفت میں رجسٹر کروانے کا طریقہ جو ہے وہ دکھایا ہے اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا تو آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے بلکل مفت میں اپنا دوسرا آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ رجسٹر کروالیں تاکہ آپ کی دونوں سمز کام کرتی رہیں اور اکتیس اگست سے پہلے پہلے جا فری میں ہوگا اس کے بعد یہ رجسٹر نہیں کیے جائیں گے اب تک کی پی ٹی ای کی اپ ڈیٹ کے مطابق تو اس ویڈیو کو دیکھئے اور اپنا آئی ای 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 نمبر مفت میں رجسٹر کروالیں گے دوسرے والا بھی آپ سب کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم